اسلام علیکم گائز اٹس می جیم اگین ایک برینڈ ڈیوڈے میں سبھی کو والکم تو گائز آج آپ لوگ چیک کرو گے بھائی اینڈ لیول گیم پلے کس کو کہلتے ہیں آج جیم بھائی بھائی فل موڈ میں گیم پلے کرنے والے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اینڈ تک دیکھیں گا یہاں پہ کریئر لینڈنگ اپنے ساتھ ٹوٹلی ایک بندہ اترا تھا تو بھائی گن وغیرہ تو نہیں ملی تھی لیکن ڈبل پسٹل ملا تھا بگی بھائی بھائی کافی اچھا اس کو بھی ڈیمیج پڑھا ہے اور ہمیں بھی پڑھا ہے تو میڈی کے جلدی سے مار لینے چاہیے کیونکہ ہیلنٹ نہیں ہے اور اگر ہیلنٹ نہ ہو تو بھائی بوڈ بندے کا بھی کبھی ہے گلتی سا ہیٹھوڑ لگ جائے تو آپ لوگوں مر جاتے ہیں ٹپک جاتے ہیں گیا بھائی کیا ہی ہیٹھوڑ لگائے وہ بھی ڈبل پسٹلز ہے سامنے والے کے پاس گن تھا بٹ کچھ نہیں یہاں پہ اکھاڑ پہ ہے جنید بھائی ناکام رہے اور پہلا کل یہاں پہ ہم لوگوں کو مل چکے ہیں تو ابھی بھی 40 بندے آل آئے گا توٹل ایک کل یہاں پہ done ہو چکے ہیں یہاں پہ لاؤنج پیڈ پڑا ہے تو سیدھا لاؤنج پیڈ پکڑ کے ہم لوگ چلتے ہیں میں ٹیم ایٹس کی سائیڈ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا ان کی سائیڈ بندے ہیں اور یہاں پہ جو گلوال ڈالی تھی ہلکا سا مجھے لگا تھا شاید اس سائی کے ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور سامنے فائٹ چل رہی ہے تو بلکل یہاں پہ گھسیں گے پول راش والا سین ہونے والا ہے آج اوکے بھائی انہوں لوگوں نے تو آپس میں بھائی ایک دوسرے کو ناک کر دیا تھا تو دونوں کل فری میں اٹھایا ہیں بھائی فری کے کلز لینا بھائی ہم سے سی کو چیک کرو بھائی کیا دماغ لگایا ہے پہلے تو لاؤنج پیڈ لے کے آیا ہے دوسرا یہاں پہ دو دو پلیئرز اور یہ گلچ میرے ساتھ بھی کافی ٹائم ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ گلچ ہوا ہے تو لازمی سے بتانے ہیں نیچے کومنٹ میں کہ بندے کو مار رہے ہوتے ہیں اور آپ خود ہی مر جاتے ہیں بٹ کوئی گئیز اپنے پاس جتنے بھی ٹوکن تھے سارے ٹوکن میرے ڈبے کے اندر مار دے تھے وہاں سے ملی تھی ایم فور ایون تین چپ اور اس کے ساتھ بھی کافی اچھی لوٹ ملی تھی تو آپ چیک کرو بھائی بندوں کو کیسے ترے اورے 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 بندوں کو کس طریقے سے دھوتے ہیں اچھا چھوٹ اور یہاں پہ کیمپر کے لیے بھائی یہ گیم بہت گندی جانے والی ہے کیمپر آج پٹنے والے ہیں میرے آسے بس دیکھتے جاؤ اس بندے کو ہیڈ شوڑ لگا ہے بڑ بندہ چھپکے میڈی گٹ مار رہا ہے یہ مرے گا بھائی بہت کتے کی موت مرے گا جس کو بولتے ہیں کیمپر اگر کیمپ کر بھی مر جائیں تو لانت ہے بھائی ایسے پلیئرز کے اوپر بڑ کوئی نہ یہاں پہ چیک کرو بھائی یہاں بھی تو بندہ چلو گیا بھائی ہیڈ شوڑ لگا ہے اس کو بھائی کیا کیمپنگ کرے گا اس کو بولتے ہیں کیا گنڈا بنے گا رہے بھائی تو کیمپنگ کر کے بھی مر گیا ہے ہیڈ شوڑ کا ہے سرکو بھی ایم فور ایون سے اگر جی ایم بھائی آپ کی لابی میں ہے تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے دور رہنا ہے لابی کے اندر کیونکہ آپ کا رینک جو انا مائنس ہو جاتا ہے اور یہ برادرانہ مشروع ہے کافی لوگ بعد میں آکے کومنٹ کر رہتے ہیں بھائی ہمارا رینک جو انا مائنس ہو گیا ہے آپ نے ہمیں بہت ایک گندے طریقے سے دھویا ہے تو بھائی اس لئے بولتا ہوں توڑا سا گلت بندے پر رش نہیں کیا کرو اور یہاں پہ دور رہا کرو تو یہاں پہ اور بھی بندے ہیں اچھا 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 اٹھا ہے اور ایک اور بندہ یہاں پہ بہت زیادہ ایزی لی لے گیا اس بندے کو چھوڑو یہاں پہ ہلکا ساچ ڈیمیج پڑا ہے تو ایم پی فوٹی سے رش کرتے ہیں ارے بھائی یہ بہت زیادہ بھائی اس کو ایزی لی لے گیا تھا باقی یہاں پہ ٹیم ایٹس کا تعریف کرانہ تو میں بھولی گیا بھائی اپنے ساتھ میسیز اور میسٹر شاکی آئے ہوئے ہیں دونوں نے شاکی لکھ رہا ہے یہ پتہ نہیں کیسے نام ہے کہ شاکہ شاکی تو سمجھ آتا ہے دونوں نے شاکی لکھ لیا ہے ایک کا میسٹر اور دوسرے کا میسیز آئے تھے ہیں کوئی ذات یا کوئی اس طریقے کا تعلق ہوگا ان کا اور یہاں پہ شاکہ کبھی مرتا نہیں ہے لیکن یہ ان کا مرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اوکے یہ ہیں وہ گبر بھائی جنہیں ہم لوگوں کو ناک کر رہا تھے تو گبر کا کل یہاں پہ ہم لوگوں نے لے لیا ہے چھے کل یہاں پہ ڈان ہو چکے ہیں 23 بندے یہاں پہ ابھی بھی ہلا دیکھ اور ٹروجل لے کے آئے بھائی مرے گا یہ میرے آج سے بھائی ایسے پلیئرز کے لئے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جب ٹروجل لے کے ہیں اور سامنے والا تھومسن اور بلکل شوٹ رینج اور پھر بھی آپ مر جاؤ تو کیا گنڈا بنوگے بھائی گیم چھوڑ دا بھائی لڈو کھیڈا کرو بھائی 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 یہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے اتنا ایک دفعہ تو انہوں نے بھی مارا ہے تو یہ تھوڑا زیادہ ہوا گیا ہے But کوئی نہ یہاں پہ ساتھ کے لئے ضرور ڈن ہو چکے ہیں جلدی سبسکرائب کر لو بھائی بھائی نوٹیفکیشن all کے اوپر کردو 5k کے بعد انشاءاللہ لائو سٹرم ڈیلی سٹارٹ کرنے والے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے سپورٹ دکھائی تو ایک اور یہاں پہ بندہ نوک ہے یہ بندہ اچھے لگ رہا تھا بھائی نام سے چیک کرو شروع میں ہاں لوگ نے ایک بندہ مارا تھا جو کیاپ کر رہا تھا نام تو اس کا اچھا نہیں تھا بڑھ کیاپ کر رہا تھا تو سمجھ لو رینک کے لیے بھائی اس کو پرواہ ہے اپنی رینکی اس وجہ سے کیاپ کر رہا تھا ایک اور بندہ سستے نشے اس بندے کو بھائی میں نے وہ بھٹکانے کو جس کو بھٹکایا ہے کہ اس سائیڈ میں میڈیگٹ مارتا ہوں اور بندے کو لگے گا شاید بندے نے مجھے نئی دیکھا اوہو ایک اور بندہ یہاں پہ عمر خان ناک ہے اور الٹرا پرو بھی ناک ہے تو بندے کو بھٹکانے کے لیے بھائی بھٹکانے کے لیے میں نے میڈیگٹ لگانا شروع کری اور سیم وہی بندے نے بھائی ایم لینے کے ٹرائے کرے پٹ گیا ہم سے اچھا ایٹھوڑ لگا تھا اور یہاں پہ دونوں کو مار دیا ہم لوگوں نے تو تین کل اور ملے تھے ساتھ کے ساتھ یہاں پہ دس ہو چکی ہیں ابھی تو آدھی لابی الائیو ہے کیونکہ اس لابی کا سین یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مرتا ہے تو دو سے تین بندے باقی جو ٹی میٹس ہیں وہ سب سے پہلے ریوائیب کرا دیتے تو بھائی اینڈ زک اینڈ زک یہاں پہ بندے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے باقی یہاں کومنٹری رینڈم کر رہا ہوتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے لکھتا ہوں تو پھر اس لیے آپ تھوڑا سا اگنور کر دیا کرو اگر کچھ نفذ الٹا سیدھا بول دو تو اوکے یہاں پہ ایک اور بندہ آیا تھا راش کے لیے بٹ مار گیا سونے ڈیمٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب سامنے جی ایم بھائی ہو اور یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی کہ راش گرا اوپر سے سونے ڈیمٹری لگا کے بھائی خود کو ریوائیب کرنے کے ناکام کوشش ایک اور بندہ سکائلر ہے بھائی گلووال کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا چالو یہاں پہ جنیار بھائی کو بھی اچھا بوڈ سپری اور یہ بندہ تیسری دفعہ ہم لوگوں سے مر رہا ہے اس کے ساتھ بانہ کل ڈان ہو چکی اور کافی سارے لوگ یہاں پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ کا جب ریپلے سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو تو اوپر دل کا آئی گنشو ہوتا ہے ہاں بھائی ہوتا ہے اگر ریپلے سے کرتے ہو اور دوسرا ایک اور دو چیزیں بھی ہے وہ میں آپ لوگوں بتاتا ہوں ایک تو گن کی سکن کبھی کبھی لوڈ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے ہاتھ میں آئے گی تو سکن شو ہوگی اگر ہاتھ میں نہیں ہوگی تو کافی ٹائم گن سکن شو نہیں ہوگی ہوتی ہے اور یہ سین سارا صرف ریپلے سے ریکارڈ کرنے کا ہے ایک بندہ پیچھے اس کو گرینٹ ہک کر کے مارا تھا بٹ یہاں پہ آئی تک یہ کل چوڑی ہو گیا چیک کرو ہک کر رہا تھا اور سیڈوں کے اوپر بیٹھا ہے ون سکسی پلس کا ڈیمیج بٹ اس کو کسی نے پہلے شاکی نے ناک کر دیا تھا تو اس گیم میں یہ چیک کر لو اگر یہ کل ملتا تو ابھی تک تیرہ ہو جانے تھے بٹ کوئی نہ بھائی بارہ کل بھی کافی ہیں اپنے لیے اور اب بھی آدھی لابی پڑی ہوئی آدھی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بندے ریوائیو ہوں گے اگین دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے وڈز کو باقی گائز جو جب یہ بندے ٹک ٹاک سے آتے ہیں وہ لازمی سے بتانا یہاں پہ ایک بندہ تھا جس کو بھائی اگین عمر خان یہاں پہ ناک ہے اور یہ بندے دو دو تین تین دفعہ پیٹ چکے ہیں میں یہ بھو رہا تھا اگر کوئی بندہ آپ ایسے ٹک ٹاک سے آتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانا ہے بھائی میں یہاں پہ آپ کوئی ٹک ٹاک دیکھ کے آئے ہوں یا ٹک ٹاک پہ بھائی آپ کی ویڈیو دیکھی تھی وہاں پہ آپ نے یوٹیوب کا بولا تھا کیونکہ پہ پتہ چلنا چاہیے بھائی کتنے لوگ ہم لوگوں کو ٹک ٹاک سے سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ کافی اچھی چیز ہے بھائی لب یہ ہو گیا بہت زیادہ شکریہ جو بھائی بندہ ٹک ٹاک سے آ کر یہاں پہ یوٹیوب پہ نہ صرف ویڈیو دیکھتے ہیں پر کے لائک اور شیئر بھی کر دیتا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے بہت جلد انشاءاللہ اپنی کمیونٹی جنہ بہت بہت زیادہ سٹرونگ ہونے والی ہے پاکستان میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہےنا فری فائر کو الگ ہی لیول کی اوپر لے کے جائیں گے اور بہت زیادہ سٹرونگ آرمی بنائیں گے جس سے ہم لوگ بھائی پاکستان کا نام روشن کرنے والے ہیں بہت جلد تو اس وجہ سے آپ جنہیں سبسکرائب نہیں کرا تو کر لو اوہو ایکس بی روہن اور یہ بندے نے شاید ٹک ٹاک پہ کومنٹ بھی کرا ہوا تھا بھائی آپ نے بہت تگڑا گیم کھیلا اور کلز بھی اس نے بتا رکھے تھے کہ آپ نے اس گیم کے اندر اتنے کلز کرے تھے اور ان کا جو سکوڑ ہے نے اس نے پورا بیٹ کے بھائی میرا گیم دیکھا ہے بھائی کافی اچھی لگی مجھے یہ بات اور اوپر ایموجی وغیرہ سے ان کا ریاکشن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگین گائز کومنٹری کو تھوڑا سا آپ نے اگنور کرنا اس وجہ سے کیونکہ رینڈم کر رہا ہوتا ہوں ایک اور بندہ یہاں پر ناک ہے پورا سکوڑ ہے یہاں پہ ایک اور بھی ناک ہے بھائی ایک کو ہم نے کرا ہے ایک اور پہلے ناک پڑا تھا اوہو یہ دونوں کل کوئی اور ہی لے گیا ہے بھائی کوئی نہ جس نے لیا اس کو پکڑیں گے یہ نظر نہیں آیا پتہ نہیں کس سائیڈ پہ ہے اور ابھی چیک کوڑا پہاڑ والی یا اس سائیڈ پہ بریج والی سائیڈ پہ ہے یہاں پہ گائز بریج کی سائیڈ پہ جو بندہ تھا اس نے ہمارے کلز چوری کرے اور بریج والے کا کل جو اپنے ٹی میٹس نے چوری کر لیا ونہا ہمارے یہاں پہ سترہ سے اٹھانہ کل ہو جانے تھے اور یہاں پہ میں نے الٹرہ کو بولا تھا بھائی ایک اور بندہ اس کو مار لیں چالو یہاں پہ کریم ناک ہے الٹرہ کو میں نے یہ بولا ہے بھائی کہ آپ نے تھوڑا سا سبر کر لیں مجھے کلز چاہیے بیس اوہو سائیلنٹ کو بھی کافی اچھا باڈی سپریگ گروزا ایکس ہو تو بھائی آپ ارام سے بیس کل بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کا گیمپلے لیول جی ایم کی طرح ہی ہے باقی کاف سارے لوگ پیار دے رہے تو کمیٹ شیکھنے کی دیں لیو بھائی سب کے ساتھ کھیلیں گے اپنے یو ای ڈیز بھی دے رہے ہوتے ہیں بھائی بلکل جیسے لائف سٹریم کریں گے انشاءاللہ دو دو تین تین گھنٹے تو آپ لوگوں کے ساتھ لائف کی اوپر رینگ پوش کریں گے اور آپ کی رینگ پوش کروائیں گی بھی سہی تو بلکل بھی آپ نے ٹینشن نہیں لیے نہیں سبسکرائب کر لینا ہے سمپلی ایک اور بندہ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہے اوکے بندہ کیا اپ کر رہا تھا رانی بھائی نام تو اس کا وہ حرکتیں تو رانے والی ہیں اور نام اس نے رانی لکھ رکھا ہے یہ الگ ہی سہر نمونے ہوتے ہیں لڑکیوں کا نام رکھ لیتے ہیں بھائی لائکس کی خاطر بھائی لائکس ان کو پھر بھی نہیں ملتے تو ان کے لیے بھائی کچھ ہے اگر آپ لوگ کومنٹ میں بولنا چاہتے ہو بول سکتے ہیں میرے لیے پاس بھائی ان کے لیے الفاظ تو بہت زیادہ ہیں بھائی یہاں پہ بولنا نہیں چاہ رہا میں پرائیویٹ میں میسج کیا کر وہاں پہ بول دوں گا سوری جسٹ فن اوکے یہاں پہ بندہ تھا ایمپی فوٹی سے اچھا شورٹ بھائی کیا لگا ہے اس کو انمیس کیل یہاں پہ دن ہو چکے ہیں ٹوٹل ایک کل رہا گیا بیس میں سے اوہے یہ جنید بھائی لیٹرلی چوتھی یا پانچ میں جگہ آکے مرائے امیر سے پانچ دفعہ ایک ہی بندہ مرائے اب بھی تو سکورٹ پورا ہو گیا چھو لو بلاکی یہاں پہ ناک ہیں بلاکی ہیں بلاک بو رہا ہوں ٹی ایم بلاکی اکیس ہو چکے ہیں گائز اور ابھی پہ تین آلائیو ہیں ان میں سے یہ قادرت اور پکڑیں گے چیک کرو باقی لاس زون بلکل اوہے رانہ سویل کی بار پرو جن تھی بھائی یہ بہت خطرنات دانے شورٹ رہے گی لیول چار کی ویس میں پوری ایسا بچے ہیں اگر نہ ہوتی تو اس نے لے جانا تھا باقی یہاں پہ ایک اور اپنا ٹیمیٹ ناک ہو گیا تو ٹوٹل ابھی بھی دو بندے رہتے ہیں ایک تو اوپر کی سائیڈ ہے جس نے مارا ہے اس پہ بھائی ایم جا ہی نہیں رہا تھا ٹیمیٹ نے پیچھے سے گھس کے مارا ہے اس کو لاس پلیئر اور یہ ہماری اکولی سے ناک ہوا تھا باٹ یہاں پہ پورا نہیں کرا کیونکہ ایٹرا جو سروائیور ہیں اپنے ان کو کھیل دینے کی ٹرائی کریں تاکہ ان کا بھی ایک ادھر کھیل ہو جائے تو یہاں پہ بائیس کھیل کے ساتھ گائز بویا کرائے مزہی آگے کیا ہی گیم کھیلی تھی کاف سر لوگ بول رہے تھے اس میں کہ آپ نے کافی تگڑا گیم کھیل آئے